عَلْعِلْمُ لِلْرَحْمَانِ جَلَّ جَلَالُهُ عَلْعِلْمُ لِلْرَحْمَانِ جَلَّ جَلَالُهُ وَسِوَاهُ فِي جَهَلَاتِهِ يَتَغَمْغَمُ علم تو اللہ رحمان کی شان کہلائے گے اور لوگ تو اپنی ناسمجھی میں ڈوبے رہتے ہیں مَا لِلْتِرَابِ وَلِلُولُوبِ وَإِلَّا بَا قیامتی اور قیامتی سے پیدا انسان صرف اتنا علم ہو سکتا ہے لِعَالَمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ کہ وہ اتنا جان لے کہ وہ جانتا نہیں ہے ہمارا علم یہ ہے کہ ہم اعتراف کرنے کے واقعی علوم بہت زیادہ ہیں اور ہم بہت کم کام کر رہے ہیں امام رازی کے اشارے تفسیر قبیر میں العلم للرحمن جل جلاله وَسِوَاهُ فِي جَهَلَاتِهِ يَتَغَمْغَمُوا مَا لِلْتُرَابِ وَلِلْعُلُوبِ وَإِنَّمَا يَسْعَى لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُوا مَا لَلْفَلَمُوا مَا لَلِلْتُرَابِ وَظِنِرَا